موسیقی تاکہ اچھی نسلوں کو آگے سموردن کرنے میں اسے کسی بھی پرکار کی دکت نہ آئیں تو دیکھ سکتے ہیں جیسے کی کچھ دن پہلے ہم نے رباری سمودائے جو کی کانکریز نسل کی گائیوں کا لالن پالن کرتے ہیں ویسے ہی یہ راتھ جو سمودائے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ گھومکڑ جیون یہ جیتے ہیں اپنے گودھن کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھرمن کرتے رہتے ہیں اور راتھ سمودائے کے یہ جو پیڈیوں سے جو یہ گودھن کا کاری کر رہے ہیں اس لیے ان کے دوارہ جو پالی جانے والی جو گوونز ہیں ان کو راتھی نام سے پکارا گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں جو ہم کور کر رہے ہیں راتھی نسل جو کی کافی اچھی دودھ اتپادن شمتہ کی وجہ سے جانی جاتی ہے تو اس کی کیا کچھ بوڑی کریکٹریسٹکس ہیں کبھی بھی اس کو پہچانے تو کیسے پہچانے تو اس کے لیے آئیے میں لے کر کے چلتا ہوں ڈاکٹر سندیب سر کے پاس جو کی اس نسل کی بوڑی کریکٹریسٹکس بوڑی فیچرز کے بارے میں بتائیں گے کہ راتھی نسل میں کیا کچھ ایسے پوائنٹ ہیں مکھے بندو ہیں جن کو دیکھا جائے جس سے اس کی نسل صحیح نسل کی پہچان ہو سکے تو سر نمشکار تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کے پاس کافی اچھا نسلوں کا جو ایک تجربہ ہے وہ ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو ہمارے سامنے جو نسل ہے کون سی نسل ہے اور یہ راتھی نسل ہے راتھی نسل کی گوونس ہے تو اس کا جو رنگ روپ ہے اس کا جو شریر کا آکار وکار ہے یہ تقریبا تقریبا ساہیوال نسل کی گائیوں سے ملتے ہیں تو کئی بار کئی بار ایسی جب گائیں ہمارے یوہ پشو پالک یا یوہ گو پالک جب دیکھتے ہیں تو اس کو ساہیوال نسل سمجھنے کی گلتی کر بیٹھتے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس نسل میں اور ساہیوال نسل میں کیا کچھ شریرک انتر ہیں جس کی وجہ سے اس کو راتھی کہا گیا اور اس کو ساہیوال نسل کہا گیا بیٹھ کے بتائیں سر جیسے کوئی اپنے لالنگ کی گائیں دیکھیں گے تو اس میں سے اپنے یہ دیکھنا یہ جو نابی ہے اس کی نابی لٹکی ہوئی رہتی ہے اور یہ قریب اپنا سات سے دس انچ تک لمبی ہو جاتی ہے اور نیچے سے یہ یو شیپ لے گئی ہے جبکہ ساہیوال میں یہ اس کا w شیپ بنتا ہے اور اس نے لمبی نہیں ہوتی یہ ساہیوال میں چھوٹی ہوتی ہے قریب 3 سے 4 انچ تک ہی 4 انچ تک ہی ہوتی ہے تو جو نابی کے پاس یہ جو لٹکتی ہوئی جو سکن ہے جو چمڑی ہے وہ جیادہ لمبی ساہیوال نسل میں نہیں ہوتی ہے راتھی میں اس کو جیادہ لمبی اور یہ u شیپ کی ہوتی ہے جبکہ ساہیوال میں یہ w شیپ تھوڑا سا اس کا بنتا ہے اور اس کے علاوہ بتائیں جو تھن سے شروع ہوتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں جو گل کمبل ہے جو یہ یہاں پر جو فیس ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے سکن اور پوری اڈر تک جاتی ہے ساہیوال میں جبکہ راٹھی میں ایسا نہیں ہے راٹھی میں اس کا سنڈی کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں چمڑی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بتائیں سر اور کیا کچھ ساریرک بھنیتہ ہے یہ اس کا ہمپ ہے ہمپ میں راٹھی میں اس کا ہمپ بنتا ہے یہ یہاں سے کل ہوئے گا آگے سے یہ جو اس کی اگلے والے پیر کی ہٹی ہے آپ دیکھو گے اس سے آگے ہمپ بنتا ہے تو سر نے جو دوسرا مکھے بندو بتایا ہے وہ جو اس کا ہمپ ہے یہ جو ہمپ ہے یہ جو پیر ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پیر اس سے آگے کی طرف آپ کو ہمیشہ ملے گا اس کے اوپر نائنٹی ڈگری کے اس اینگل پر یا اس کے پیچھے کی طرف نہیں دیکھنے کو ملے گا یہ آگے کی طرف ہی جھکا ہوا رہتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوسری ساہیوال میں یہ یہ والے جو اس کی پیر کی ہٹی ہے یہ ایک دم اس کے بیچو بیچ یہاں ملے گا تو ساہیوال میں جو ہمپ ملے گا تو سر نے جو پوزیشن بتائی ہے وہاں پر ملتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور انتر بتایا ہے اس کے علاوہ میں فیس کے جو انتر ہیں وہ جاننا چاہوں گا اس کی جو آنکھیں ہیں یہ آنکھیں تھوڑی سی بار کی طرف رہتی ہیں اور ماتھا اوپر سے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں جو کی آنکھوں میں بھی انتر ساہیوال اور راتھی نسل کی گائوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دیکھ سکتے ہیں چہرے کی جو لمبائی ہے وہ اور بتائیں اور جو پول ہے چہرے کی جو لمبائی ہے چہرے کی لمبائی ساہیوال سے تھوڑی سی زیادہ ہے اور اس کے ہیڈ پہ یہ بچو بچ پول ہوتا ہے پول بنتا ہے جیسے کی ہریانوی نسل میں جو بیچ میں پول بنتا ہے ویسا پول آپ کو راتھی نسل میں دیکھنے کو ملے گا جبکہ جو ساہیوال نسل کی گائیں ہیں وہ پورا فلیٹ ہوتا ہے پول اس میں نہیں ہوتا ہے اور ساہیوال کا یہاں سے وہ تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے بیٹے پر زیادہ ہوتا ہے تو یہ کچھ ساریرک بھنٹائیں آپ کو راتھی نسل میں اور اس میں کان اس کے لمبے ہوتے ہیں تھوڑے کان بھی اس کے سر نے لمبے بتایا ہے کہ جو ساہیوال نسل کی جو گائیں ہیں ان کے بجائے ان کے جو کان ہوتے ہیں تھوڑے لمبے ہوتے ہیں تھوڑے سائز میں سنگ ہوتے ہیں جیسے اس کے جو سنگ ہے یہ نیچے کی طرف ہو جاتے ہیں نیچے کی طرف گھوم جاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سنگ ہے راتھی نسل کی اس گوونز میں تو یہ نیچے کی طرف مڑا ہوا ہے اور کھڑے بھی سنگ مل سکتے ہیں اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو راتھی نسل کی جو گائیں ہیں اس میں کھڑے سنگ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں تو سنگوں کی بناوٹ راتھی نسل میں کسی بھی پرکار کی ہو سکتی ہے سنگوں کی بناوٹ کے آدھار پر اور بھی خاصے جو اس کے سنگ ہیں وہ ہلتے رہتے ہیں جیادہ تر جو گائیں ہیں راتھی نسل کی جو گوڈھن ہے اس کے سینگ موو کرتے رہتے ہیں دھیرے دھیرے ہلتے رہتے ہیں تو دکھائیں ایک ایسا گوڈھن نسل کی ایسا گوڈھن بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بچیا جو دیکھ سکتے ہیں اس کا جو وائٹ اور براؤن کلر کا جو رنگ ہے کافی شاندار تو کیا کچھ ایسے کلر کی گائیں کو بلائے جاتا ہے ہم لوگ اس طرح کی کلر والی گائیں کو گدری نسل بولتے ہیں گدری رنگ ہے یہ اس میں لال اور ریڈ اور بلیک تینوں کا مکسپ بھی ہو سکتا ہے تو وائٹ میں براؤن کلر بھی ریڈ کلر بھی اور بلیک کلر بھی تینوں مل سکتے ہیں تو بلیک کلر کی میں دیکھنا چاہوں گا یہ جو گدری رنگ میں یہ ایک اور یونیک جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملی ہے کہ اس کے جو ناک کے چاروں طرف جو براؤن کلر کا جو بورڈر ہے لال رنگ کا جو بورڈر ہے کان اس کے پورے دونوں کان پورے اس کے براؤن ملیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سیم چیز آپ کو پیچھے کھڑی ہوئی اس گوڈھن میں دیکھنے کو ملے گا ناک کے چاروں طرف براؤن کلر کا ایک بورڈر ہے کان دونوں بھورے کلر کے کان ہیں اور اگر یہی چیز کالے رنگ میں ہوتی تو اس کے تھن بھی کالے ہوتے کیونکہ ابھی یہ کان اور ناک براؤن کلر میں ہیں تو اس کے جو تھن ہیں وہ بھی براؤن کلر میں دیکھنے کو ملیں گے یہی چیز آپ کو گر نسل میں بھی دیکھنے کو ملے گی جہاں پر ایسی نسل کو گر نسل میں لی لڑا نام سے بلائی جاتا ہے اور یہاں پر راتھی نسل میں اس کو گدری کہہ کر بلائی جاتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو راتھی نسل کی جو گائیں ہیں اس میں کئی پرکار کے رنگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں پورے کالے رنگ میں یہ جو گوونس ہے جو گو دھن ہے یہ راٹھی ہی نسل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو تھن ہیں اس کے یہ پورے کالے ملیں گے آپ کو یہ چیز آپ کو گر نسل میں بھی دیکھنے کو ملے گی تو جو ایسا جو بلڈ لائن ہوتا ہے کافی پرانی اولڈ بلڈ لائن اس کو کہا جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں راٹھی نسل تو راٹھی نسل کئی پرکار کی ہوتی ہیں جو کہ آج ہم نے اپنے ویڈیو میں جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی شاندار راٹھی نسل ہے ریڈ کلر بھی ملے گا بلیک بھی ملے گا اور یہ وائٹ اور ریڈ کسی پیچیز بھی ملیں گے پیچیز میں بھی ہو سکتی ہے اور پورا براؤن کلر بھی ہو سکتا ہے پورا ریڈ کلر بھی ہو سکتا ہے وائٹ کلر بھی ہو سکتا ہے بلیک کلر بھی ہو سکتا ہے اس سفید رنگ کو دیکھ کر کے اس کو ہریانوی نہ کہہ دیا جائے یہ بھی پوری پون تہ شد جو راٹھی نسل کی یہ جو گائیں ہیں آپ اس کا جو نابی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی جو فیس کی جو بناوٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کا جو پیروں سے آگے جو اس کا ہمپ بن رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو جو بوڑی کریکٹریسٹکس پر جو بریڈ کو آپ کو پہچاننا ہے یوہ جو پیڈی ہے میں ان کو جرور جادہ سے جادہ جادہ جاگ رک کرنا چاہوں گا جو بھارتی نسلیں ہیں جو انڈیجنس بریڈ ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھ سکتے ہیں سینگ نیچے بھی ہو سکتے ہیں جو ایک نندی کی بھومی کا ہوتی ہے وہ کافی اہم ہوتی ہے کیونکہ آگے آنے والی جتنی بھی پیڈیاں ہیں وہ نندی کے اوپر کہیں نہ کہیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کے اوپر آشرت ہیں اگر نندی امدہ ہوگا تو نشچہ ہی آنے والی جو نسلیں ہیں چاہے وہ کچھی کمجور نسل کی گائوں سے ہی کیوں نہ ہو وہ اچھی آئیں گی تو یہ جو یہ جو تانہ بانہ ہے یہ پورا اس نندی کے اوپر ٹکا ہوا ہے تو آئیے نندی کی جو کریکٹریسٹکس ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ نندی کی کیا کچھ راٹھی نسل کے جو نندی کی کیا کچھ خاصیت ہیں تو ڈوکٹر سر سے میں اپیل کرنا چاہوں گا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک بار نندی کی جو وشیشتائیں ہیں ان کو بتائیں سر ایک تو اس نندی کا اپنے اگل کمبل کافی بڑا ہوئے گا اور دوسرا جو اس کا سونڈ ہے یہ موتر مارگ والا ٹھیک ہے یہ کافی لٹکا ہوا ہوتا ہے جبکہ سائیوال میں اس کا تھوڑا چھوٹا ہوئے گا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں تو جو موتر مارگ سے جو اس کا سونڈ جو ہوتا ہے اس کے پاس جو اس کی سکن ہے وہ کافی لوز ہوتی ہے کافی لٹکتا ہوا آپ کو راتھی نسل میں دیکھنے کو ملے گا اور جو ہمپ وغیرے جو بتائیں ہیں وہ لیگ جو پیر ہوتے ہیں اس سے آگے کی طرف ہی ملے گا تو یہ کچھ وشیشتائیں ہیں اور کچھ وشیشتائیں ہیں سر سر اس کا جو یہ سونڈ جو ہے نا ہاں 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 ٹھیک ہے یہ اس کا پٹیسٹیکل سے چالو ہو جاتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو نسل کی کافی دودھ اتپادن شمتہ والی یہ جو گوڈن ہے کافی شاندار اس کی دودھ اتپادن شمتہ ہے تو آئیے میں ان کے جو مالک ہیں رات سمودائے کے جناب سر ان کا نام ہے ان سے جانتے ہیں کیا کچھ دودھ اتپادن شمتہ اس کی اس گوڈن کی ہے وہ بتائیں اس کا ٹائم کا دس لٹر دودھ ہے تو ایک ٹائم کا دس لٹر دودھ ہے تو پرتی دن کا تقریباً بیس لٹر کے آس پاس تو دیکھ سکتے ہیں جو اس کی اڈر کوالٹی ہے دیکھ سکتے ہیں ایک تھن ان کے ہاتھ میں مشکل سے آ پا رہا ہے تو اتنی اچھی جو اڈر کوالٹی ہے جو ہماری سودیسی نسلیں ہیں جو لوکھا سکھا کھا کر بھی بیس لٹر بیس لٹر پرتی دن کا دودھ اتپادن دینے کی جو شمتہ رکھتی ہیں تو ہمیں جرورت ہے ہمارے جو یوہ جو گو پالک ہیں جو پڑے لکھے گو پالک ہیں ان سے میں ریکویسٹ جرور کرنا چاہوں گا کہ جو ویدیسی نسلیں ہیں ایچ ایف جرسی ریڈ ڈین ایسی نسلوں کا ساتھ چھوڑ کر کے کیونکہ وہ ہمارے پریہ ورن کی انکول کتائی نہیں ہیں ایسی یہ جو نسلیں ہیں جو سودیسی نسلیں ہیں اور کیونکہ یہ ہمارے پریہ ورن کی ہی نسلیں ہیں تو زیادہ بیمار کتائی نہیں پڑتی ہیں گرمی کافی برداس کر لیتے ہیں تو سارے دن آپ ان کو چراتے ہیں تو پوری گرمی میں چراتے ہیں کبھی بیمار نہیں ہوتی پوری سردی میں کبھی اس کو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کھلی باہر پھرتی رہتی ہے کوئی گرمی میں اس کو ضرورت نہیں ہے پورا دن چراتے ہیں آپ صرف اور صرف ہرا چارا جو لکھا سکھا ہوتا ہے وہی کھا کر کے اور بیس لیٹر دودھ نکالتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں قابل تاریف جو یہ ہمارا بکھرا ہوا جو چھپا ہوا جو گودن ہے وہ سامنے لاتے ہوئے ہم یہاں پر ہماری مہم ہے کہ اچھے سے اچھے گودن کا ہمارے جو پشو پالکوں کو ہمارے گو پالکوں کو جانکاری ہو سکے بتائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی اڈر کوالٹی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کافی شاندار اڈر کوالٹی اس گودن کی ہمیں دیکھنے کو ملی جو کی راٹ سمودائے کے دوارہ یہ راٹھی نسل پالی جاتی ہے ورسوں سے پیڈیوں سے ان کی یہی پرمپرا رہی ہے آجیوی کا کمانے کا ان کا یہی سادن ہے آج جو اتنی پرگتی اتنی آدھنکتہ میں جو لوگوں نے کر لی ہے تمام بڑے بڑے فلیٹ سے لے کر کے شوروم سے لے کر کے بڑے 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 ریسٹورنٹس بن چکے ہیں لیکن ان کا جیون جو کا تیوں ہیں پہلے بھی جیسے جیون نرواہ کرتے تھے آج بھی اسی ترج پر یہ جیون نرواہ کر رہے ہیں اپنے گوڈھن کے پرتین کا جو لاد پیار لگاو ہے اس کو جو کا تیوں بنائے ہوئے ہیں بچیا ہے کافی شاندار بچیا راتھی نسل کی دیکھ سکتے ہیں سفید رنگ لیے ہوئے کافی من موحق یہ بچیا ہے کافی سندر بچیا ہے راتھی نسل کی آپ دیکھ سکتے ہیں سونڈ کی لمبائی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس سے ایک اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں جو دودھ اتپادن سمتا ہے وہ جانتے ہیں بابو جی سے کہ پچھلے بیات میں کیا کچھ دودھ اتپادن اس نے دیا تھا تو بابو جی بتائیں اس نے دیا تھا ایک دن میں دس لٹر ایک سمیہ کا تو یہی لکھا سکھا کھا کر تو دیکھ سکتے ہیں گھومتے پھرتے جو چرتے ہوئے جو اس نے کھایا ہے ابھی ڈیڑھ مہینے بعد یہ دوبارہ بچے کو جنے گی تو دیکھ سکتے ہیں کد کاٹھی میں جو اونچی تگڑی جو گھائیں ہوتی ہیں ان کی دودھ اتپادن سمتا بھی اسی کے انسار ہوتی ہے تو لکھا سکھا کھا کر بھی بیس لٹر پرتی دن دودھ اتپادن سمتا رکھنے والی یہ جو گھائیں ہیں یہ کافی شاندار گھائیں ہیں ایسی گھائیوں کا اگر ٹھیک سے کنسنٹریٹیڈ فیڈ اس کو دانہ چارہ اگر اس کو ملے تو اور بھی کافی اچھی دودھ اتپادن سمتا یہ دکھا سکتی ہے تو ایسی نسلوں کا سنڈرکشن سموردن کی جرورت ہے ہمارے گوپالکوں سے میں ہاتھ جوڑ کر ونتی کرنا چاہوں گا کہ ویدیشی نسلوں کا ساتھ چھوڑ کر کے جو یہ ہماری دیشی اور پریابرن کے انکول جو نسلیں ہیں ان کا پرچار پرسار کریں ان کے ساتھ آپ جو ڈیری سیکٹر میں انتی کریں ان کے ساتھ آپ آگے بڑے جیون میں